بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو یہ آپ کا دوسرا لیکچر ہے چپٹر ون کا ٹھیک ہے ان آور ڈیلی لائیب ہی ہارڈلی فائنڈی ڈوائیس ویر فزیکس نوٹ انوال کہتا ہے زندگی میں ہمیں مشکل سے کوئی ایسی ڈوائیس ملتی ہے جس میں فزیکس موجود نہ ہو یعنی لازمی ہوتی ہے فزیکس اس میں کوئی نہ کوئی فزیکس کا اصول جو ہے وہاں کار فرما ہے مصلا یہ دیکھیں یہ پولی ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی بیڈلنگ جو بناتے ہیں وہ پولی کے ذریعے وہ جو ہے وہ کرین ہوتی اس کے ساتھ پولی لگی ہے اس کے ذریعے سمان اوپر لکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے کنسیڈر پولی that make it easier to lift heavy weight اب یہ جو پولییں زیادہ لگی ہوتی ہیں اس کی وجہ بتا کیا ہوتی ہے کہ یہ فرض کریں یہ چالیس کی لگا ہے تو یہ دو پولییں ملا گئے نا یہ بیس کلو محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ weight کو lift کر لیتی ہیں اوپر اور اگر آپ ادھر سے force لگا کے اس کو اوپر کریں تو یہ آرام سے اوپر اوٹ جائے گی ٹھیک ہے پولییں کیا ہوتی ہیں divide کر دیتی ہیں weight کو یہ ہم آگے کہیں پڑیں گے اگر آئے گا تو ٹھیک ہے اچھا جی mechanical energy which drives fan and electrical motor اب اس میں کیا ہوتا ہے current آتا ہے اور magnetic field پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ چلنے لگ جاتے ہیں پھر اسے ہم جو بھی کام لینا ہو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے clear اچھا اب یہ فین ہے پنکھا تو اس میں بھی وہی principle ہے کہ اسے magnetic field پیدا ہوتا ہے یہ گھومنے لگ جاتے ہیں تو اس کے یہ جو ہم نے پر لگائے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں ہوا دیتے ہیں یا یہ exhaust fan کے طور پر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ceiling fan ہوتا ہے وہ بھی ایسی یہی principle ہے یہ exhaust fan ہے اس میں یہ آپ دیکھیں آپ کو physics ہی نظر آئے گی ٹھیک ہے اچھا جی آگے air condition ہے آپ دیکھیں air condition میں کیا ہوتا ہے یہ تھنڈیا ہوا کمرے میں لے کے آتا ہے یہ باہر گرم ہوا پھینکتا ہے یہ اگر اوپر لگا ہوتا ہے چھت پہ یا دیوار کے ساتھ باہر تو یہ کیا کرتا ہے گرم ہوا جو ہے وہ باہر پھینکتا ہے اور تھنڈیا ہوا آپ کو دیکھتا ہے refrigerator بھی یہی کرتا ہے تھنڈیا ہوا اندر لے کے جاتا ہے گرم ہوا باہر کی طرف پھینکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی physics کے حصول آپ پڑھیں گے FSE میں جا کے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی physics کے حصول پہ چل رہے ہیں اچھا vacuum cleaner یہ آپ کو پتہ یہ ہوا کو سک کرتا ہے کھینجتا ہے اس کے ساتھ جو dust particle یہ وہ بھی ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ physics کے حصول پہ چل رہا ہوتا ہے یہ جو washing machine یہ بھی physics کے حصول پہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے microwave oven ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی physics کے حصول پہ چل رہا ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ بات میں ہم پڑیں گے ویسے میں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں اس میں وے پیدا ہوتی ہیں جن کی فریکوینسی جو ہے پانی اور چربی کی فریکنسی کے برابر ہے وائبریشن کی تو وہ دونوں میچ کر جاتی ہیں تو وہ heat up ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی چیز اس میں ہم رکھیں ٹھیک ہے تو وہ heat up ہونا شروع ہو جاتا ہے کلیر تھانکیو آگے چلتے ہیں یہ بھی فیسس کے سور پہ آگے ہم پڑیں گے اس کے بارے میں اچھا جی ریڈیو تو آپ کو بتا ہی ہے یہ بڑی پرانی جہاد ہے اب تو اس پہ جو ہے وہ ہم آسانی سے کوئی بھی سٹیشن ہم نے ٹیون کرنا ہو تو وہ ٹیون کر کے ہم سن سکتے ہیں اچھا ٹی وی تو ٹی وی جو ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ ہم مختلف اس پہ فرض کریں میں نے جو ویڈیو وہ اپلوڈ کر دوں گا وہ آپ اس پہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کوئی اور لیکچر بھی آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ضروری ہے آپ ڈرامے دیکھیں یا موویز دیکھیں اپنے آپ کو ادھر لے کے آئے ٹھیک ہے بات سمجھ آئی ویسے ہاں ظاہر ہے ہم تھوڑا بہت کوئی انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں کوئی ڈراما دیکھتے ہیں یہ لیکن جنرل یہ ہے کہ آپ اپنے نولج بڑھائیں تو اس میں بہت ساری ہزاروں ویڈیو ہیں جو آپ کے علم کو بڑھا سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو بتائیے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کمپیوٹر صحیح بات ہے اچھا جی اس کے بعد کمپیوٹر آ گیا یہ تو آپ نہیں بنایا تھا موبائل اور کمپیوٹر تو بچوں نہیں ایجاد کیا ظاہرہ اس میں آپ انوال رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں زیادہ لیکن یہ سارا اس میں جو ہوتا ہے نا فزیس کے اصولوں پر ہی چل رہا ہوتا ہے اچھا جی موبائل فون یہ بھی ظاہر ہے بچے استعمال کرتے ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ بھی فزیس کے اصولوں پہ ہی سارا بنا ہوگا اور جو اس میں کمیونکیشن ہوتی ہے یعنی باتچیت ہوتی وہ بھی فزیس کے پرنسپل پہ ہوتی ہے وہ جب یہ ٹاپک آئے گا تو آپ کو کرواؤ ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہے نیکس ٹاپک فیزیکل کونٹیز کیا ہوتی کی بھی مقداریں کیا ہوتی ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان کو فیزیکل کونٹیز کہتے ہیں ٹھیک ہے سچ ایس لیندھ میس ٹائم این ٹم 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 ٹھیک تو یہ ساری کی ساری کی ہیں فیزیکل کونٹیز ہیں کون کون سی ہیں لیندھ میس ٹائم این ٹم 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 اور بھی ہیں سی ون بھی آگے ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو فیزیکل کونٹیز کہتے ہیں آل فیزیکل کونٹیز پوزیس ایٹ لیسٹ ٹو کریکٹر کہتا ہے اس میں دو کریکٹر کامل ہوتے ہیں جیسے ایک تو اس کی ویلی ہوتی ہے جیسے ہم کہیں کہ دس کلو گرام ٹین جو نمیریکل مگنیچوڑ ہے کیا ہے اس کو مگنیچوڑ کہتے ہیں مگنیچوڑ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوگا اس کو ذہن میں رکھیں آپ مگنیچوڑ کا مدلہ مقدار کتنی ہے کوئی چیز کتنی مقدار ہے مثلا ٹین کلو گرام کلو گرام جو یونٹ ہو گئے ٹین کلو گرام مگنیچوڑ اور یونٹ کیلو گرام میٹر بھی ہو سکتے ہی میں ایک کلو میٹر کا فاصلہ تا کیا کتنا ایک کلو میٹر تو ایک جو یونٹ ہو نمیر مگنیچوڑ ہو گیا اور کلو میٹر ہو گیا اس کی یونٹ ہو گیا ٹھیک ہے کلیر میرے خیال ہے آپ سمجھ گیا آگے ایک اور اگزیمپل آرہی فار اگزیمپل if the length of student is 104 سنٹی میٹر 104 تو نمیرکل ویلی ہوگی سنٹی میٹر ہوگی یعنی دو چیزیں چاہیے کوئی چیز میر کرنے کے لیے ایک اس کا ویلیو چاہیے دوسرا کیا چاہیے اس کے یونٹ چاہیے کیا چاہیے یونٹ چاہیے مثلا اب ہم کہہ دیں کہ 104 کیا 104 تو وہ سات یونٹ لازمی ہم استعمال کریں میٹر کلومیٹر سنٹی میٹر جو بھی ہوگا وہ ہم استعمال کریں گے اور 104 تو نمیرکل ویلی ہے اور سنٹی میٹر کیا ہے یہ یونٹ آف میئرمنٹ کیلئے امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اچھا جی آگے چلتے ہیں سیملی گروس گروسری سے یعنی گروسری صاحب جہاں پہ چیزیں مغیرہ خرید بکالے پہ تو ایچ بیک کنٹین 5 کلوگرام شگر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے چینی لینی تو کہہ رہے 5 کلوگرام کا ہے 5 تو نہیں کہے گا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے 5 کلوگرام ہے گرام ہے تو وہ پھر پورے یونٹ بھی ساتھ لگائے گا 5 کلوگرام ٹھیک ہے is its numerical value as well as the unit of میرمنٹ کیا ہے یہ ایک numerical value ہے 5 اور دوسرا کے unit of میرمنٹ سے it would be meaningless to say 5 kg only مدللہ یہ کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ 5 کیا ہے یا kg اکیلا بول لے تو پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا یعنی دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک numerical value اور اور دوسرا جو ہے magnitude یعنی اور دوسرا جو ہے اس کی unit تو پھر ہم جو ہے وہ صحیح طرح اس کو prescribe کر سکتے ٹھیک ہے بچو آگے چلتے اچھے جی physical quantities are divided into base quantities and drive quantities یہ دو چیزوں میں ہم اس کو وہ مطلب تبدیل کر سکتے ہیں physical quantities کو دو چیزوں میں ہم divide کرتے ہیں ایک base مقدار ہے base quantities اور دوسری کے drive quantities ایک ہے base quantities اور دوسری کے drive quantities clear base quantities کیا ہوتی ہیں there are seven physical quantities which form the foundation of other physical quantities کہ سات بنیادی کا یہ ہے ٹھیک ہے سات base quantities ہیں seven physical quantities جن کو ہم base quantities کہتے ہیں کون کون سی ہیں یہ دیکھیں these are length mass time electric current temperature intensity of light and amount of substance ٹھیک ہے یہ سات ہو گئی length mass time لمبائی کا آپ کو پتا ہے mass کا بھی پتا ہے time بھی پتا ہے electric current یہ بھی پتا ہے temperature بھی پتا ہے intensity of light intensity کا مطلب ہے شدت آپ کو پتا ہے کوئی bulb زیادہ چلتا ہے کوئی کام چلتا ہے اس کو ہم intensity کی ہم 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 کام ہم کہیں گے اس کی intensity کام ہے یا زیادہ ہے intensity کا مطلب ہے شدت مطلب ہے amount of substance اور کسی چیز کی amount amount of substance ٹھیک ہے یہ مول میں ہم لیتے ہیں آگے ہم بتائیں گے آپ ٹھیک ہے بیس قوانٹیز آر قوانٹیز آن ڈا بیس آو ویچ ادر قوانٹیز آر ایکس پریس بیس قوانٹی کیا ہوتے ہیں جس کی بنیاد اگلی اکائیں بنتی ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے فارمولے بنتی ہیں اگلی اکائیں بنتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ابھی پتہ جائے گا اچ اس قوانٹی سے نہیں قوانٹیز بنتی ہیں ان کو ہم ڈرائیو قوانٹیز کہتے ہیں ڈرائیو کا مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا یا بنانا مثل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہو گیا سوری آ نہیں رہا کہا آ یہ آ اچھا جی تو ڈرائیو قوانٹیز کیا ہوتی یہ قوانٹیز جن کو بیس قوانٹی سے آگے ایکس پریس کرتے ہیں مسلا آپ یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے بیس قوانٹیز فاصلے کو ایس سے اور ٹائن کو ٹی سے زیاد کرتے ہیں تو سپیڈ کیا ہوتی ہے وہ ایس آور ٹی شاید آپ نے ملا کے ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آلی ہم نے ان دو بیس مقدار کو ملا کے یہ تیسری مقدار سپیڈ اس کو بنائے کلیئر اچھا دو قوانٹیز which are ایکس پریس ان ٹرم آ بیس قوانٹیز آر کار ڈرائیو قوانٹیز ان کو ڈرائیو نکالنا یا آخذ کرنا یا بنانا ٹھیک ہے یہ ذہن میں آپ رکھیں بات کو اچھا جی اس کے بعد ہے ڈرائیو قوانٹیز دوبارہ سے وہ ڈیفنیشن پھر لگ دی تھی who's فیزیکل which قوانٹیز which are ایکس پریس ان ٹرم آ بیس قوانٹیز دو فیزیکل قوانٹیز وہ تی بھی مقدار ہیں which are ایکس پریس ان ٹرم آ بیس قوانٹیز جن کو ہم نے بیس مقداروں کی ٹرم میں ایکس پریس کیا ہو ہے آر کارڈ ڈرائیو قوانٹیز ان کو ہم ڈرائیو قوانٹیز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈرائیو قوانٹیز کہتے ہیں اچھا یہ دے انکلیوڈ اس میں کیا ہے ایریا وولیم سپیٹ ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس میں آگیا میں دوبارہ آپ یہ کیا ہو ہے اچھا جی دے آر ایریا ایریا کیا ہوتا ہے لیند ان ٹو ویڈ آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے لیند انٹو ویڈ اس کو ایریا کہتے ہیں مسئلہ ایریا کیا ہوتا ہے لمباری ضرب چڑھائی لیند انٹو ویڈ اب یہ لیند اور ویڈ مل کر ایک نئی مقدار بن رہی ہے ٹھیک ہے ایریا اس کو کہتے ہے والیم کیا ہوتا ہے والیم آپ کو پتا ہے کوئی کیوب ہے ہمارے پاس اس کا والیم آپ نے لینا یہ ایک کیوب ہے فرض کریں اس کو کیوب کہتے ہیں کیوب آٹ بھی کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا شاید ایسے پڑھا ہو ہے نا کوئی یہ دیکھی ہوگی چلو یہ کیلے بن گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے لیندھ ویڈ ہائٹ تو تین لیتے ہیں تو اس کو والیم بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے لیندھ ویڈ اور ملٹیپلائی ہائٹ تو یہ کیا بن جاتا ہے والیم بن جاتا تو یہ بھی ڈرائی مقدار ہے کیا یہ ڈرائی مقدار ہے اس طرح سے انرجی ہے ورک ہے ورک آپ مقدار ہے جس کو بیٹری بھی لکھا دس وولٹ بیٹری ہے 1.5 وولٹ کی بیٹری جو ہے تو وہ ہمارے پاس الیکٹر مقدار ہو گئی یعنی کہ بیس مقدار نہیں ہے ٹھیک ہے بچو اب آپ نے کچھ پوچھ نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی بچو کچھ پوچھ نہ ہے آپ جی ہاں جی ریان السلام علیکم سلام 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 میں آپ پوچھ رہا چاہا کہ ہمیں پوری بکی آس کے نی پڑے گی یا پھر آپ ٹاپکس دیں گے ہمیں پڑھائیں گے وہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا پوری بکی آس کے نی پڑے گی وہ بے فکر ہے آپ آجائے گا آپ تھوڑا تھوڑا کر کرتے جائے نا روز تو پھر آپ دیکھیں یہ سارا آنے لگ گیا اگر آپ درمیان میں چھوڑ دیں گے چھوڑ دیا درمیان میں چھوڑ دیا پھر اگلا سمجھ نہیں آتا سائنس میں ترتیب ہوتی ہے چھیک ہے گھرائے نہیں ہم بھی ایسی پڑھ کے آگے آئے ہیں تو آپ کو بیٹے کام کرنا بڑے بورڈ میں پتہ نہیں کان سے کوئیشن دے دیں ہمیں تو نہیں پتہ یا تو ہم نے فرض کریں ہم کوئیشن جو بناتے ہیں ہم پیپر بناتے ہیں تو آپ کو امپورٹنٹ کروا دیں یہ پیپر بیٹے بورڈ سے آتا ہمیں پتہ نہیں کس نے بنایا ہوتا ہے اس لئے ساری مہنت آپ کو کرنی بڑے یہ آجائے گھبراؤ نہیں بے فکر چھوٹی کلاس میں تو یہ ہوا ہے چلو انڈ والے question کیا چلے گئے چپٹر میں کچھ کیا آدھا کر لیا جو انڈ پی تھا یہاں کر سکیں گے صحیح بات کہ رہا ہوں اس لئے سارا کچھ تیار کر میں پڑھے گا جی بچ اور کچھ تھنکی سر اچھے تو ایسے کرو ایک بات تو بتاؤ یہ فیزیس کی ڈیفینیشن ہی بتا تو کل پڑھا تھا دیکھ نہ بتانا ویسے میں پوچھنا ہوں نہیں یاد کی یہ تو غلط بات ہے میں نے کہ آپ یاد کریں اور کس کو آتی ہے فیزیس کی ڈیفینیشن جی ہینڈ ریس کریں آگے اب ریان فورا یاد نہیں کیا اس نے بھی تھوڑا سا دو تین لائنے ہیں دو چار ڈیفینیشن میں کر رو یاد پھر آج بڑھ پورا چپر ہو جائے گا پھر آپ لوگ بیٹھے ہوں گے اور یہ کیا کریں اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہمارے تو بڑا مسئلہ ہوگا ایسے نہیں کریں بچوں آپ رو یاد کریں اور کون سا بچہ ہے جس کو آتی ہے جی فیزیس کی ڈیفینیشن اچھا جی یہ سر یعنی جو سٹیڈی جو میٹر کی ہوتی ہے اور انہی کی اور ان کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے بارے میں اچھ اچھا بیاری گوڈ یار یہ بڑا اچھا بچہ شاباش اور کون سا بچہ جو بتانا چاہے گا جی کوئی بھی نہیں ابھی میں خود پوچھتا محمد بھاگے یہ دیکھو رحیم اسدر جی بیٹے آپ بتائیں رحیم اسدر یہ انمیوٹ ہی نہیں کر رہا ویری گوڈ بھی ایسے کرو گے تو میں کلاس سے نکال دوں گا میں نہیں آنے دوں گا میں پہلے بتا دوں اگر آپ نے نہیں یاد کرنا دیں اچھا جی محمد کیا لکھا ہو چلیں یہ مجید عبد المجید یہ بتائی ماجد عبد المجید یہ بتائی السلام علیکم سر علیکم السلام بیٹے بیٹے فزیس کی ڈیفنیشن بتا دو ابھی تو میں نے باقی پوچھی نہیں کسی سے نہیں یاد کیا یہ تو غلط بات ہے ابھی آگے بھی میکینکس کیا ہوتی ہے کوئی بھی نہیں کی ہوگی چلے بچھو یاد کر گئے ایسے نہیں کرے ہیں ایسے آپ کے لئے نقصان دے ہوگا ٹھیک ہے thank you very much